دوسرا سلاتین اور اس کا نمہ باب جو سینتیس آیات پر مشتمل ہے یاہو کو اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے مساہ کیا جاتا ہے اور علیشہ نبی نے انبیہ زادوں میں سے ایک کو بلا کر اس سے کہا اپنی کمر باندھ اور تیل کی یہ کپی اپنے ہاتھ میں لے اور رامات جلاد کو جا اور جب تو وہاں پہنچے تو یاہو بن یحسفت بن نمسی کو پوچھ اور اندر جا کر اسے اس کے بھائیوں میں سے اٹھوا اور اندر کی کوٹھری میں لے جا پھر تیل کی یہ کپی لے کر اس کے سر پر ڈال اور کہہ خدا مند یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسا کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے پھر تو دروازہ کھول کر بھاگنا اور ٹھہرنا مت سو وہ جوان یعنی وہ جوان جو نبی تھا رامات جلاد کو گیا اور جب وہ پہنچا تو لشکر کے سردار بیٹھے ہوئے تھے اس نے کہا اے سردار میرے پاس تیرے لیے ایک پیغام ہے یہو نے کہا ہم سبھوں میں سے کس کے لیے اس نے کہا اے سردار تیرے لیے سو وہ اٹھ کر اس گھر میں گیا تب اس نے اس کے سر پر وہ تیل ڈالا اور اس سے کہا خدا مند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسا کر کے خدا مند کی قوم یعنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے سو تو اپنے آنکہ اخی اپ کے گھرانے کو مار ڈالنا تاکہ میں اپنے بندوں نبیوں کے خون کا اور خدا مند کے سب مندوں کے خون کا انتقام اس بل کے ہاتھ سے لوں کیونکہ اخی اپ کا سارا گھرانہ نابود ہوگا اور میں اخی اپ کی نسل کے ہر ایک لڑکے کو اور اس کو جو اسرائیل میں بند ہے اور اس کو جو آزاد چھوٹا ہوا ہے کارٹ ڈالوں گا اور میں اخی اپ کے گھر کو نباد کے بیٹے یوربام کے گھر اور اخیہ کے بیٹے باشا کے گھر کی مانند کر دوں گا اور ایزبل کو یزریل کے علاقے میں کتے کھائیں گے وہاں کوئی نہ ہوگا جو اسے دفن کرے پھر وہ دروازہ کھول کر بھاگا تب یہو اپنے آقا کے خادموں کے پاس باہر آیا اور ایک نے اس سے پوچھا سب خیر تو ہے یہ دیوانہ تیرے پاس کیوں آیا تھا اس نے ان سے کہا تم اس شخص سے اور اس کے پیغام سے واقف ہو انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے اب ہم کو حال بتا اس نے کہا اس نے مجھ سے اس اس طرح کی بات کی اور کہا کہ خدامت یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسا کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے تب انہوں نے جلدی کی اور ہر ایک نے اپنی پوشاک لے کر اس کے نیچے سیڑیوں کی چوٹی پر بچھائی اور نرسنگا پھونک کر کہنے لگے کہ یاہو بادشاہ ہے اسرائیل کے بادشاہ یورام کا قدل سو یاہو بن یحسفد بن نمسی نے یورام کے خلاف سازش کی اور یورام سارے اسرائیل سمیت شاہِ ارام ہزائل کے سبب سے رامات جلات کی حمایت کر رہا تھا لیکن یورام بادشاہ لوٹ گیا تھا تاکہ یزریل میں ان زخموں کا علاج کرائے جو شاہِ ارام ہزائل سے لڑتے وقت ارامیوں کے ہاتھ سے لگے تھے تب یاہو نے کہا اگر تمہاری مرضی یہی ہے تو کوئی یزریل جا کر خبر کرنے کے لیے اس شہر سے بھاگنے اور نکلنے نہ پائے اور یاہو رتھ پر سوار ہو کر یزریل کو گیا کیونکہ یورام وہیں پڑا ہوا تھا اور شاہِ یہودہ اخزیہ یورام کی ملاقات کو آیا ہوا تھا اور یزریل میں نگہبان برج پر کھڑا تھا اور اس نے جو یاہو کے جتھے کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا مجھے ایک جتھا دکھائی دیتا ہے یورام نے کہا ایک سوار کو لے کر ان سے ملنے کو بھیج وہ یہ پوچھے خیر ہے چنانچہ ایک شخص گھوڑے پر اس سے ملنے کو گیا اور کہا بادشاہ پوچھتا ہے خیر ہے یاہو نے کہا تجھ کو خیر سے کیا کام میرے پیچھے ہو لے پھر نگہبان نے کہا کہ کاسد ان کے پاس پہنچ تو گیا لیکن واپس نہیں آتا تب اس نے دوسرے کو گھوڑے پر روانہ کیا جس نے ان کے پاس جا کر ان سے کہا بادشاہ یوں کہتا ہے خیر ہے یاہو نے جواب دیا تجھے خیر سے کیا کام میرے پیچھے ہو لے پھر نگہبان نے کہا وہ بھی ان کے پاس پہنچ تو گیا لیکن واپس نہیں آتا اور رت کا ہانکنا ایسا ہے جیسے نمسی کے بیٹے یاہو کا ہانکنا ہوتا ہے کیونکہ وہی تندہی سے ہانکتا ہے تب یورام نے فرمایا جوت لے سو انہوں نے اس کے رت کو جوت لیا تب شاہ اسرائیل یورام اور شاہ یہودہ اخصیہ اپنے اپنے رت پر نکلے اور یاہو سے ملنے کو گئے اور یزریلی نبود کی ملکیت میں اس سے دو چار ہوئے اور یورام نے یاہو کو دیکھ کر کہا اے یاہو خیر ہے اس نے جواب دیا جب تک تیری ماں ایزبل کی زنکاریاں اور اس کی جادوگریاں اس قدر ہیں تب تک کیسی خیر تب یورام نے باگ موڑی اور بھاگا اور اخصیہ سے کہا اے اخصیہ فتنہ بپا ہے تب یاہو نے اپنے سارے زور سے کمان کھیجی اور یاہو رام کے دونوں شانوں کے درمیان ایسا مارا کہ تیر اس کے دل سے پار ہو گیا اور وہ اپنے رت میں گرا تب یاہو نے اپنے لشکر کے سردار بتکر سے کہا اسے لے کر یزریلی نبود کی ملکیت کے کھیت میں ڈال دے کیونکہ یاد کر کہ جب میں اور تو اس کے باپ اخی اپ کے پیچھے پیچھے سوار ہو کر چل رہے تھے تو خدامند نے یہ فتوہ اس پر دیا تھا کہ یقیناً میں نے کل نبود کے خون اور اس کے بیٹوں کے خون کو دیکھا ہے خدامند فرماتا ہے اور میں اسی کھیت میں تجھے بدلہ دوں گا خدامند فرماتا ہے سو جیسا خدامند نے فرمایا ہے اسے لے کر اسی جگہ ڈال دے یہودہ کے بادشاہ اخسیہ کا قتل لیکن جب شاہ یہودہ اخسیہ نے یہ دیکھا تو وہ باغ کی باردری کی رہا سے نکل بھاگا اور یہو نے اس کا پیچھا کیا اور کہا کہ اسے بھی رات ہی میں مار دو چنانچہ انہوں نے اسے جور کی چڑھائی پر جو ابلام کے متصل ہے مارا اور وہ مجدو کو بھاگا اور وہیں مر گیا اور اس کے خادم اس کو ایک رتھ میں یرشلیم کو لے گئے اور اسے اس کی قبل میں داوت کے شہر میں اس کے باپ دادا کے ساتھ دفن کیا اور اخی اب کے بیٹے یورام کے گیارویں برس اخسیہ یہودہ کا بادشاہ ہوا ایزبل کا قتل اور جب یاہو یزریل میں آیا تو ایزبل نے سنا اور اپنی آنکھوں میں سرما لگا اور اپنا سر سنوار کھڑکی سے جھانکنے لگی اور جیسے ہی یاہو بھاٹک میں داخل ہوا وہ کہنے لگی اے زمری اپنے آقا کے قاتل خیر تو ہے پر اس نے کھڑکی کی طرف مو اٹھا کر کہا میری طرف کون ہے کون تب دو تین خاجہ سراہوں نے اس کی طرف دیکھا اس نے کہا اسے نیچے گرا دو سو انہوں نے اسے نیچے گرا دیا اور اس کے خون کی چھینٹیں دیوار پر اور گھڑوں پر پڑی اور اس نے اسے پاؤں تلے روندا اور جب یہ اندر آیا تو اس نے کھایا پیا پھر کہنے لگا جاؤ اس لانتی عورت کو دیکھو اور اسے دفن کرو کیونکہ وہ شہزادی ہے اور وہ اسے دفن کرنے گئے پر کھوپڑی اور اس کے پاؤں اور ہتیلیوں کے سوا اس کا اور کچھ ان کو نہ ملا سو وہ لوٹ آئے اور اسے یہ بتایا اس نے کہا یہ خداوند کا وہی سخن ہے جو اس نے اپنے بندے ایلیا تشبی کی معرفت فرمایا تھا کہ یزریل کے علاقے میں کتے ایزبل کا گوشت کھائیں گے اور ایزبل کی لاش یزریل کے علاقے میں کھیت کی کھات کی طرح پڑی رہے گی یہاں تک کہ کوئی نہ کہے گا کہ یہ ایزبل ہے